لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اور مسئلہ جو آج کل مسئلہ بنا دیا گیا ہے وہ توسل کا ہے توسل کا جو مسئلہ ہے وہ نص قطعی سے ثابت شدہ ہے اس کے شرائی جواز کے بارے میں مطلقا انکار آیات قرآنی سے انکار کے مترادف ہے تو جس کا کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا توسل در حقیقت بندے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعا کی قبولیت اور حاجت براری کے لیے اپنی عاجزی اور بے کسی کے اعتراف کے ساتھ کسی مقبول عمل یا مقرب بندے کا واسطہ پیش کرنا ہے تاکہ بندہ گناہگار کی دعا جلد قبول ہو اور اللہ رب العزت اپنے اس مقرب بندے کی خاطر اس کی حاجت پوری فرمائے کسی کو بطور وسیلہ پیش کرنے میں ہرگز ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ مقبول اور مقرب بندہ جس کا وسیلہ دیا جا رہا ہے وہ دعا قبول کرے گا یا معاذ اللہ وہ اللہ بزرگ و برتر کی ذات کو معاذ اللہ اس عمر پر مجبور کر دے گا کہ فلا کام ہونا چاہیے یا فلا بندے کی بخشش اور مغفرت لازمت کر دی جائے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے دراصل وسیلہ پیش کرتے وقت سائل کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی آجزی بے بسی اور نیاز مندی کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و صلاح کے بعد اس کے کسی مقبول اور مقرب بندے کا نام بطور وسیلہ پیش کروں گا تو اللہ تعالیٰ اپنے اس اطاعت گزار اور مقبول اور مقرب بندے کا لحاظ فرماتے ہوئے ضرور میری حاجت پوری فرمائیں گے یہ تصور بھی متوصل کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ وہ صالح بندہ جو ہے وہ معاذ اللہ خدائی میں شریک ہے معاذ اللہ اعزا بھی کوئی تصور نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو شرک ہے اس لئے ضروری ہے کہ توصل بھی حقیقت کو سمجھا جائے تاکہ وہ لوگ جو توصل کے صحیح مفہوم کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر سکیں پھر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سب سے اہم بات جو ذہن نشین کرنی ضروری ہے وہ یہ کہ توصل محض دعا کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اور اس میں فی الاصل مقصود حقیقی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کے حضور وسیلہ پیش کیا جانا ہے جبکہ وہ جس کو بطور وسیلہ پیش کیا جانا مقصود ہے اس کی حیثیت محض ایک واسطے کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اس تقرب الى اللہ کی بنا پر اللہ جلہ مجدہ قبولیت دعا کے بعد میں اس کا لحاظ اور حیاء کرتے ہیں دوسری بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ متوصل جس کو اپنا وسیلہ بناتا ہے متوصل یعنی کہ وہ جو وسیلہ بناتا ہے کسی اس کو کہتے ہیں متوصل تو متوصل جس کو اپنا وسیلہ بناتا ہے وہ اس بنا پر کے اس مقرب بندے کو اللہ نے کی بہت محبت حاصل ہے اور اللہ کا وہ محبوب ہے یاد رہے کہ میں اس اللہ کے لئے کسی سے محبت رکھنا بزاعت خود ایک عمل سالے آئے یہی بات توصل کی بنیاد ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں در حقیقت در حقیقت یعنی اس بات کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ جو ذہن میں کسی بھی خسم کی باتیں پیدا ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں تو یہی بات توصل کی جو بنیاد ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں اچھا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ عقیدہ جو ہے وہ گمراہی اور زلالت میں ممتلا ہے کہ اگر کوئی شخص متوصل جو ہے اس کے جو کوئی متوصل جو ہے جس سے وسیلہ پکڑا جا رہا ہے اس کے بارے میں اعتقاد رکھے کہ وہ بزاعت خود اللہ کی طرح نفع و نقصان کا مالک ہے تو ایسا شخص ایسا ایسا متوصل جو ہے وہ یقیناً ایک گمراہ کن عقیدے کے باعث ایمان سے خارج ہو جائے گا قبولیت دعا کے باب میں یہ کوئی ضروری اور لازمی عمر نہیں ہے کہ اللہ کا دعا قبول کرنا محض توصل پر ہی موقوف ہے ایسی بات نہیں ہے کہ توصل کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی لیکن توصل بتوصیلہ پکڑنا یہ کوئی غیر شرعی عمل بھی نہیں ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي تو وہ اب دور ہو جانے چاہیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو وسیلہ بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس عمر پر مجبور کر دے گا کہ وہ متعلقہ فرد کے بارے میں مانگی جانے والی دعا کو ضرور قبول فرمائے ماذا اللہ ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے نزلیک اس چیز کا توصل اس چیز کا جو توصل ہے اس کی اصلیت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ محس اللہ جل و شاہروں کا انعام و اکرام اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بعض صالح بندوں کو اپنی محبت اطاعت اور فرمابرداری کی وجہ سے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کی وجہ سے گناہگار خطاکار اور عاجز و مسکین بندوں کو اپنی دعاوں کی باریابی کی زیادہ امیت لگ جاتی ہے اسی طرح اللہ ان نیک صالح بندوں سے منصوب چیزوں کی بھی حیاء کرتا ہے اس لئے متبرک مقامات اور اشیاء کا وسیلہ بھی اسی لئے پیش کیا جاتا ہے اچھا توصل کے بعد میں امت کے مختلف مسالک کے ہاں کچھ امور متفق علیہ ہیں متفق علیہ ہیں اور کچھ امور جو ہے وہ مختلفی ہیں کہ ان میں اختلاف ہے جمور اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ عامال صالحہ یعنی مروضہ ہو گیا نماز ہو گیا حج ہو گیا سکات ہو گئی تلاوت قرآن دیگر عامال کو وسیلہ بنانا جائز ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے البتہ توصل بغیر عمل یعنی کہ عمل کے علاوہ جو توصل جو وسیلہ پکڑا جاتا ہے جیسا توصل بن نبی توصل بالصالحین توصل بالاولیاء اور توصل بالآثار ان کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں جبکہ جمہور اہل اسلام شروع سے ہر دور میں ان چیزوں سے توصل کے جواز کے قائل رہے ہیں توصل کی اختلافی صورت پر شیف محمد بن علوی المالکی نے مفاہیم یجب انتصح اس کے صفحہ نمبر آٹھ سے ایک سو سترہ میں ایک بہت ہی زیادہ تفصیل سے اس پر تفسرہ کیا ہے لہذا زمن میں وہ لکھتے ہیں کہ توصل کے جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ توصل بغیر عمل ہے جیسا کہ زباد اور شخصیات کو وسیلہ بنایا جانا اس طریقے پر یہ کہا جائے اللہم انی اتوصل الیک بی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او اتوصل الیک بی ابی بکر الصدیق او بی عمر بن الخطاب او بی عثمان او بی علی کہ اس طرح کی جو توصل کرنا کہ اللہ میں تیرے محبوب بن دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یا میں تیری بارگاہ میں صدیق اکبر یا عمر فاروق یا عثمان غنی یا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں تو یہ صورت بعض علماء کے نزلی ممنوع ہیں اچھا کیونکہ توصل بزاد میں درحقیقت جزاد کو وسیلہ سے کام لیتے ہیں اگر وہ اس مسئلے کو نظر بصیرت سے دیکھتے ہیں تو معاملہ واضح ہو جاتا ہے اور اشکال حل ہو جاتا ہے اور فتنہ بھی ختم ہو جاتا ہے جس میں وہ مبتلا ہو کر مسلمانوں کو اس عجیب سی کشمکش میں مبتلا کیے رکھتے ہیں غیر عمل کے ذریعے توصل دراصل متوصل بہی کی طرف منصود ہے کیونکہ وہ عمل متوصل بہی کے کسب سے ہے انسان کسی بھی شخص کو صرف اس کی محبت کی وجہ سے وسیلہ بناتا ہے کیونکہ یہ وسیلہ بنانے والا متوصل بہی کے بارے میں حسن زن کی بنا پر ان کی بزرگی کی وجہ سے ان پر اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں پیارے بندے ہیں جیسا کہ یہ رشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے یا پھر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ تمام امور متوصل بہی میں موجود ہیں یعنی کہ وہ جو نیک بندہ ہے اللہ کا اس کا عمل پکا ہے اس کا عمل اچھا ہے اس لیے وہ اللہ کا مقرب ہے اس لیے چونکہ اس کا عمل اچھا ہے اس کا عمل پکا ہے وہ اللہ کا مقرب ہے میرا عمل لاقص ہے میرے پلے میں کوئی ایسے نیک کام نہیں ہے جن کو میں وسیلہ بنا سکوں تو اس لیے میں اللہ کے مقربین کو وسیلہ بنا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے توصل سے ان کی عامال صالحہ کے توصل سے کیونکہ اب دیکھیں نا ایک تو بلاواسطہ توصل ہوگی عامال کا اور ایک بلواسطہ بلواسطہ کہ آپ کے ڈریکٹ عمل ہو اور بلاواسطہ کہ کسی مقرب کے عمل ہو تو یہ اعتقاد متوصل کا عمل ہے کیونکہ عقیدت و اعتقاد اس عمل کو کہتے ہیں جس پر متوصل کا قلب مضبوطی سے جمع ہوا تو گویا مازاللہ ایسا اعتقاد نہیں ہوتا کہ ہم جسے وسیلہ بنا رہے ہیں اس سے نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں ہم اسے بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے پیارے ہیں ان کے وسیلے سے تو ہمارے اس دعا کو قبول فرماؤں تو بعض لوگ کمعلمی کے باعث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنے میں تعمل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وسیلے سے دعا مانگنا اللہ سے براہ راست مانگنے کے منافی ہے وہ قرآن مجید کی ان آیات کا جن میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانے کا حکم ہے ان کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی بنا پر خیال کرتے ہیں کہ شاید اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا معاذ اللہ شرق کے مترادف ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک ٹھہرانے ہیں یہ ان کی بڑی جہالت اور لاعلمی ہے اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں انبیاء اور رسول میں سے کسی کو یا اللہ کی کسی مقرب اور صالح بندے کو یا کسی بھی عمل صالح کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے اس کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرنا نہ تو کسی قسم کا شرک ہے اور نہ ہی براہ راست اللہ سے مانگنے کے منافی ہے کیونکہ ہم ان سے تو نہیں مانگ رہے ہم مانگ تو اللہ سے ہی رہے ہیں بلکہ دعا کو شرف قبولیت کے لیے ہم اللہ کے مقربین کو بھی ساتھ پیش کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ تو تیرے پیارے ہیں ان کے وسیلے سے دعا قبول فرما جس طرح عمل وسیلہ ہے کیونکہ وہ عمل نیک ہے وہ اللہ کے لیے ہے اس لیے وہ وسیلہ ہے یہ تو یہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مقرب ہیں یہ بھی وسیلہ ہے تو کسی کو وسیلہ بنانے کے باوجود براہ راست اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے صاحبِ وسیلہ ایسا نہیں مانگا جاتا شرک کا ارتکاب تو تب ہوگا کہ جب ہم اس سے مانگیں جو غیر اللہ سے مانگے تو پھر شرک ہوگا یا ہم اس کو کسی بھی قسم کے نفع و نقصان کا مالک سمجھے یا قادرِ مطلق اور دعائے سننے والا سمجھے معاذ اللہ تو پھر شرک ہوگا اس تمام چیزیں تو اللہ ہی کی طرف منصوب کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان دینے والے ہیں اللہ ہی قادرِ مطلق ہیں اللہ ہی دعائے سننے والے ہیں تو ایسا محاملہ نہیں ہوتا وسیلہ کرنے میں دعا فقط اللہ سے مانگی جاتی ہے اور اسی سے اپنی حاجتیں اور مراتیں مانگتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کا یا کسی ایسے مقرب بندے یا نیک عمل کا باستہ دیا جاتا ہے جس سے خود اللہ تعالیٰ کو محبت ہو اور جس کا وعام مخلوق سے کہیں بڑھ کر حیاء اور لحاظ فرماتا ہو سو ایسا وسیلہ پیش کرنے سے جہاں خود کالماتِ دعا کی برکت اور تحصیر میں اضافہ ہو جاتا ہے وہاں اس کی بارگاہِ عالی میں شرف قبولیت پانے کے امکانات پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اب بندے کی التجاہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی اپنی محبت بھی اس کے پیش نظر ہوتی ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دعاوں کی عجاب و قبولیت میں وسیلہ شرط نہیں مگر مفید اور کارگر ضرور ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم فرمائی تھی جیسا کہ حضرت عثمان بن حنیف سے مروی صحیح حدیث سے پتا جلتا ہے کہ حضور نے انہیں دعا کے کلمہ تلقین فرمائے کہ اللہم انی اسألوکا وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدِ النَّبِي الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدِ إِنِّ قَدْ تَوَجَّهُتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّ فِي حَاجَتِ هَذِهِ اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اور تیری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنی اسحاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ پوری ہو جائے اے اللہ میرے حق میں آپ کی شفعات قبول فرماؤ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ حضرت عباس کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگتا ہے جیسا کہ حضرت انس سے صحی بخاری میں مر بھی ہے اسی طرح جب مدینہ میں قہد سالی کا زمانہ آیا تو حضرت عائشہ نے صحابہ اکرام اور دیگر اہل مدینہ کو توسلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف بھیجا اور اس کی برکت سے موصلہ دھار بارش ہوئی یہ روایت تو امام دارمی نے ابو الجوزہ سے پھر اور کئی کتب میں آئی ہے سنن میں تو کئی کتب میں یہ روایت آئی ہے الغرسی مبارک عمل حضرت آدم اور دیگر انبیاء کرام سے لے کر خود اہد رسالت ماب تک اور پھر اہد صحابہ و تابعین سے لے کر تا حال امت میں مقبول چلا آ رہا ہے اب بعض لوگ دین کی صحیح معرفت نہ ہونے کے باعث اس پر اعتراض کرنے لگے ہیں اور اسے معاذ اللہ توحید کے منافعی سمجھنے لگے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ احکام شریعت کی حقیقی روح کو سمجھا جائے تا کہ ہم اپنی کم علمی اور آدم واقفیت کے باعث دینی تصورات کا خلیہ نہ بگاڑ ساتھ اب اس سے متعلق جو حدیث آتی ہیں وہ سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہیں جامع ترمیزی میں بھی آتی ہیں مصندی محمد احمد میں بھی آتی ہیں المستدرک امام حاکم دلائل النبوہ صحیح ابن خزیمہ اسی طرح شفاء السقام اسدل غابہ کتاب الاسکار لنبابی البدایہ والنہایہ تحفت الاشراف کئی کتابیں الشوقانی نے تحفت و ذاکرین میں بھی اس کو لقل کیا ہے تو مسئلہ توصل پر بحث کرتے ہوئے اس میں چار چیزوں کا ذکر آئے گا جو بہم متعلق ہے لہٰذا انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے ایک تو ہو گیا وسیلہ اس انگریزی میں کہتے ہیں انٹرمیڈییشن ایک ہو گیا متوصل انٹرمیڈییٹ ایک ہو گیا متوصل بھی ہی انٹرمیڈییٹر یا انٹرمیڈییٹری اور ایک ہو گیا متوصل الیہی متوصل بھی ہی اور متوصل الیہی یہ چار اجزاء ہوتے ہیں وسیلہ نفس مسئلہ کو وسیلہ کہا جاتا ہے متوصل وسیلہ بنانے والا یعنی وہ شخص جو اپنی دعا میں کسی نیک عمل مقرب ہستی ہے کسی خاص مقام کو وسیلہ بنایا ہے متوصل بھی جس چیز کو بارگاہ ربوبیت میں وسیلہ بنایا جائے جیسا کہ نیک عمال مقربین آثار و تبرکات متوصل الیہی خود باریتالہ کی ذات متوصل الیہی ہے کیونکہ اس کی بارگاہ آلیہ میں وسیلہ پیش کیا جاتا ہے تو یہ چار اجزاء ہیں توصل اور وسیلہ ایک ہی مفہوم کے تحت استعمال ہوتے ہیں آئین میں لغت کے نزدیک وسیلے سے مراد مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے امام راقب اسفہانی لکھتے ہیں کہ الوسیلہ کیا ہے وسیلے کے معنی کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنے یعنی توصل کے ہیں اور وسیلے میں رغبت کا پہلو شامل ہونے کی وجہ سے یہ وسیلے سے خاص ہے ابن منظور لفظ وسیلے کے تحت لکھتے ہیں کہ در حقیقت وسیلہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے امام زمقشری کہتے ہیں الوسیلت کل ما یتوصل به ای یتقرب به الاللہ تعالی ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے یعنی قرب حاصل کیا جائے اسے ہی وسیلہ کہتے ہیں تو یہ مختلف لسان العرب میں مفردات الفاظ القرآن وغیرہ میں اس کی تفصیلات آتی ہیں تو توسل کے معنی کسید ہے یہ حاجت رغبت منزلت قربت ان سب معنوں میں استعمال ہوتی ہے ان میں تین معنی وہ ہیں جو توسل کے شرعی معنی کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں ایک توہ مقام محمود وسیلہ جنت میں ایک مشہور منزل یعنی مقام ہے جو حضور شافع یوم النشور کے لئے مختص ہے صل اللہ علیہ وسلم آزان کے بعد اس مقام پر حضور صل اللہ علیہ وسلم کو فائز کرنے کے لئے دعا مانگی جاتی ہے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آزان کے بعد یہ دعا پڑے جو یہ دعا پڑے تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی تو اس کے اندر اگر آپ الفاظ غور کریں تو حضور نے فرمایا کہ اے ہمارے رب اس دعوت تامہ اور صلات قائمہ کے بدلے تو محمد صل اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تُو نے ان سے وعدہ فرمایا یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہوگئی اچھا اس دعا میں الوسیلہ سے مقام اسے مراد وہ مقام رفیع مراد ہے جو جنت میں خاص درجہ ہے اور یہی مقام محمود بھی ہے گویا حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے لئے جب وسیلہ مانگیں گے تو اس سے جنت کا ایک خاص مقام مراد ہوگا اچھا قربت الہی کے زمن میں اللہ کی بارگاہ میں قرب بنفس ہی ایک وسیلہ ہے جب بندہ ایمان کامل اتباع احکام عبادات پیروی سنت اور گناہوں سے بچنے کے سبب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو یہ قرب خود ہی وسیلہ بن جاتا ہے جس طرح کے خلوص نیت سے کام کرنے والے اللہ رب العزت کے مقرب بندے بن جاتے ہیں ان کا جو قرب اور اخلاص انہیں راہ راست پر ثابت قدم رکھنے اور شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھنے کا وسیلہ بن جاتا ہے پھر اگر آپ متوصل بہی کے معنی میں دیکھیں تو اس کا متوصل بہی جو چیزیں قرب کے حصول کا ذریعہ بنے وہ بھی وسیلہ ہیں چاہے ان کا تعلق افراد سے ہو یا عمال سے باری تعالیٰ جو فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو اب چاہہ اس کا اطلاق اعمال اور افراد دونوں پر ہوگا یہاں پہ جو لفظ وسیلہ ہے اس کا اطلاق دونوں پر ہوگا اور اسے کسی ایک چیز کے لیے خاص نہیں کیا جا سکتا اچھا شاہ اسماعیل دہلوی اس آیت سے مراد مرشد کی رہنمائی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سالکانے راہ حقیقت میں وسیلے سے مراد مرشد لیا ہے حقیقی کامیابی و کامرانی کی حصول کے لیے مجاہدہ اور ریاضہ سے پہلے تلاش مرشد ازہد ضروری ہے اور اللہ تعالی نے سالکانے راہ حقیقت کے لیے یہ قائدہ مقرر کیا ہے اسی لیے مرشد کی رہنمائی کے بغیر اس کا ملنا جو ہے بہت دشوار ہے تو توسل کی اقسام ہے کوئی چھے کے قریب تو انشاءاللہ تعالی پھر ان تفصیلات میں ہم جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سوام تفصیلات میں ہم جائیں اور ان کو پھر تفصیلن بیان کریں تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں وَبْعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا